مسجد میں ٹھہرنے کی عادت بنائیں فرمایا جیسے ایک پرندے کو پکڑ کے آپ پنجرے میں رکھ دیں وہ اڑتا ہے پھڑ پڑاتا ہے بھاگتا ہے میں یہاں سے نکلوں فرمایا جس بندے کی مسجد میں حالت یہ ہو وہ بندہ منافق ہے اور پانی میں مچھلی چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ رہوں کا مؤمن ایسے چاہتا ہے کہ میرا وقت زیادہ زیادہ مسجد میں گزرے تو مسجد میں زیادہ اوقات گزارنا اس کے لئے نظام بنانا رمضان بہت اچھا مہینہ ہے آزان ہمیں مسجد میں آ کر ملے یہ آزان ملے اور دوڑ کیا ہے عام دنوں میں اگر آزان کے بعد تھوڑی سستی ہو جاتی تھی ہمیں رمضان میں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم مساجد میں آنے کا یوں معمول اس مہینے میں بنا لےنا باقی مہینے اللہ پاک ہمارے اس بالکل صحیح گزار دیں گے کیوں یہ فطرت ہے کہ رمضان جیسے گزرے گا باقی سال ویسے گزرے گا یہ للہیت سے تقوی سے پڑ پڑ کے اللہ کی عبادات سے گزرا تو وہ بھی ایسے اور اگر یہ غفلت سے گزرا تو اللہ نہ کر رمضان مبارک کے بعد پورا سال بھی غفلت سے گزرے گا تو اس لئے بہتر ہے کہ ہمیں اس کے اندر معاملات ٹھیک رکھتے ہوئے یہ چیز بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم مسجد میں ٹھہرنے کا مسجد میں بیٹھنے کا ماحول بنا مسجد فرشتوں کا ماحول ہے ہم لوگ سمجھتے میں کوئی تو ایک فرشت ہے دیکھ خواب جیارت تھا یہ میں خوش تھی گئی ہوں خواب میں فرشتے کے زیارت تو بندہ خوش ہو جاتا ہے تو مسجد کے ماحول میں آپ بیٹھیں حدیث پاک میں نہیں ہے کہ آپ نے کچھا پیاز کھا لیا تو فوراں مسجد نہ ہو کیوں اس پیاز کی بو سے فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہے اتنا فرشتوں کا ماحول ہے نا تو مساجد تو فرشتوں کے ماحول کی جگہ ہے تو ہمیں ادھر بیٹھنے کی عادت برانی چاہیے اور پھر خود کو ہم دیکھیں کہ ہمیں مسجد میں کتنا سکون ملتا ہے تو مؤمن ہونا یا نہ ہونا اللہ حربہ سلمان کو مؤمن رکھے ہمیں خود بھی احساس ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں کتنے ویہاں سا ہوتی تھے اگر سمجھ آئے نہیں ابھی مسجد باہمان جی ترتیب کے دو باتیں ہیں ذرا ذہن میں رکھیں ایک ہے صدقہ کرنے کی عادت ایک ہے بچوں کے ہاتھوں صدقہ دینے کی عادت یہ دو عادات ہمیں اپنانی چاہیے جن کی اولاد نہیں ہیں چلو وہ تو صدقہ خود اپنے ہاتھ سے دیں کہتے ہیں اس سے عمر میں برکت آتی ہے اس سے رزق میں برکت آتی ہے اس میں صحت میں برکت آتی ہے جب بندہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے اور اپنے چھوٹے بچے ہیں آپ کی اولادیں ان کو عادت دیں وہ اپنے ہاتھ سے لیں اور بچے جا کر فقیر کو کسی یتیم کو کسی مستحق کو جا کر دے دیں پیش آمر گداغروں کی بات نہیں کر رہا مستحق کی بات کر رہا تو مستحقین تک جا کر ہمیں دینا چاہیے تو اپنے بچوں کو عادت دالیں اگر آپ اپنی اولاد کو عادت دالیں گے کال پوری زندگی جب تک وہ صدقات دیتے رہیں گے اگر آپ اس دنیا میں نہ بھی رہے تو نام عمال قبر میں ہمارا یہ کھلا رہے گا میرے والد محترم مجھے کچھ چیز دیتے کہتے اس فقیر کو دیا میں گلٹی فیل کرتا کہ یہ فقیر ہے یتیم مسکین ہے اس کے کپڑے سیدھے ہے نہیں پسینہ ہے بندی گندی بو ہے میں نے امی کو آ کر ایک دو دن یہ کہا کہ اببک کو فقیر کو دینا ہے تو آپ خود دے دیا کرو مجھے کہتے ہیں تو جا کر دیا میں نے سکا لگتا ہے مجھے آج سمجھ آتا ہے کہ ہمارے والد محترم مجھے اس کی پسینے کی بو کے لئے نہیں بھیجتے تھے وہ عادت کے لئے بھیجتے تھے تو اس لئے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں آپ یہ ترتیب بنائیں آپ یہ بنائیں گے نا یقین مانے بندے کو فائدہ ہو گئے میں اپنے گھر والوں کو لے کے ایک ڈاکٹر کے پاس تھا تو ابھی نمبر میں تھوڑا ٹائم تھا تو باہر ہم ٹھہرے تھے ساتھ ایک دودھ والے کی دکان تھی یہ دودھ والے سے ہم تھوڑا دودھ لیتے اس کو دودھ پلائیں گے یہ دودھ پیے گا تو اللہ پا خوش ہو جائے گا کہتے ہیں اچھا ہم نے چھوٹا سا دودھ لیا ایک پاؤ اسے ایک برتن میں ڈال کے کتے کو پلایا وہ دن یہ دن وہ کتے کو دیکھ کے مجھے کہتے ہیں اگر اس کو دودھ پلائیں گے تو ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا یہ ترغیب ہم اپنی اولاد کے لئے یوں کریں گے نا تو فائدہ بن جائے گا برنا کہے کتے کوتے ایسا پتھر مارا نہ پتھر ایک کتہ بجا بے دیں نیکی کی ترغیب دینا سے کہ نا مصبت بندہ سوچ رکھے تو ایسے میں اپنی اولاد کے ذریعے بھی دلائیں اور خود بھی صدقہ دینے کی عادت اپنائیں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے صدقہ بلاؤں صدقہ بلاؤں کو کیسے کھاتا ہے جیسے ایسی چلنے میں گرمی ختم ہو جاتی ہے نا کمرے میں ایسے صدقہ دینے سے بندے کی زندگی میں بلائیں ختم ہو جاتے ہیں یا صدقہ تو رد البلا ہے نا تو صدقہ تو بلاؤں کو ٹال دے اچھا صدقہ پتہ کیا ہمارے لوگ صدقے دینے کی بھی نیت سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا صدقہ دے رہا ہوں اتیہ نہیں دے رہا اتیہ دے رہا ہوں خیرات نہیں دے رہا خیرات دے رہا ہوں اللہ کے نام پہ نہیں دے رہا یہ ساری چیزیں صدقات ہیں وہ اتیہ ہو وہ جو بھی ہو صدقے کا معنی کیا ہے میں اللہ کے لئے دے رہا ہوں یہ صدقہ ہے وہ جو صدقہ ہے نا جو کہتے ہیں بھی سید پہ نہیں لگتا یا مسجد پہ نہیں لگتا وہ صدقہ ہے منت والا آپ سید دوست کو حدیعہ دے دیں اس پہ کونسا مسئلہ ہے آپ کیوں نہیں دے سکتے تو اس لئے یہ صدقہ اچھا بیو جو صدقہ بندہ اللہ کے لئے دیتا ہے اس میں منت نہ ہو وہ خود بھی کھا سکتا ہے باقیوں کو بھی دے سکتا ہے اور آپ کو مزے کی بات صدقہ دینے کی سمجھاؤں خرج کرنے کا افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک درہم اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے کسی کو دیتا ہے ایک درہم بندہ کسی پڑوسی کے اوپر خرج کرتا ہے ایک درہم کسی فقیر کو دیتا ہے فرمایا ایک درہم اپنی گھر والی کو دیتا ہے فرمایا سب سے زیادہ افضل ثواب اس کو اپنی گھر والی کو دینے پر ملے گا آج ہم یہاں نہیں دیتے باہر جا کر ویلان دے ہوتے اللہ لاکھ روپیہ بندہ بندہ آگے آگے گھار دین دے بندے کو موت پہ میندی تو یہ سب سے افضل صدقہ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہمیں اس پہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے گھر پہ وسط کرنی چاہیے ہم گھر پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں سنیں آپ اپنی بیوی پر وسط کر کے دیکھیں اللہ آپ پہ کھولتا کیسے نہیں ہے معاملات کو اپنی بیوی کو دوسروں کا محتاج بناتے ہیں لوگ وہ اپنی ماں سے مانگ رہی ہوتی ہے اپنے والد سے مانگ رہی ہوتی ہے اپنے بھائی سے مانگ رہی ہوتی ہے قرضہ مانگنے کے لئے پڑوسن کے پاس گئی ہوئی ہے اپنی دیورانی سے مانگ رہی ہوتی ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس خامد کو جو اپنی بیوی کو بھی اس کے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتا ہمیں اس نہ دینا چاہیے تاکہ وہ دینے والی بنے ہمیں کچھ ایسا بھی اس کو دینا چاہیے بھئی میں گھر میں نہ ہوں کوئی فقیر اورتہ ہے کوئی مستحقہ ہے تو تو اسے اس مال سے دیتی رہا کر تو ہمیں دوسرے کو عزت دے کر اپنے گھر کے معاملات کو صحیح رکھنا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے ہمیں یہاں بھی رکھیں اے یہ ایسا صدقہ ہے جس پہ آپ کو ثواب بھی زیادہ مل رہا ہے عجر بھی مل رہا ہے تو نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی ترانگی چوکہ آگئے تو اس پہ تو زیادہ فائدہ ہے تو اس طرح کے صدقات بھی آپ ساتھ سامل رکھا کریں ہی نہ مطلب ہے نہیں بھی سارا زال کوئے گوانڈی کو کشری نیونا اس کے لئے بھی ساتھ آپ رکھیں گے لیکن ایک راستہ میں نے آپ کو جو اچھا ساتھ حادیث پاک میں یہ بھی آپ کو ساتھ دلا دیا